ملک کا نظام چلانا ہے بیوروکرات کی بات کرتے اور بیوروکرات کی ترقیوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑے سوالات اٹھے تھے کہ ترقی کس طریقے سے ہوئی ایسے میں فواد حسن فواد صاحب پہ بھی سوال اٹھے تھے بیوروکرات کی بات کریں تو کل ایک افسر صاحبہ جو ہے سیس پی صاحبہ ہیں وہ ہمیں سلوٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئی مریم صفتر صاحبہ کو مریم نواز صاحبہ کو تو ایسے میں بیوروکرات کا کردار ہے کیا سٹیٹ کے ملازم ہے اور وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر دیفنیٹلی وزیر آزم صاحب کی طرف جاتی ہے تمام کی تمام باتیں ان کی پروموشنز کی باتیں تو کیا اس وجہ سے بھی کچھ معاملات مختلف ہوتے ہیں پروموشنز کے معاملے میں اب کیا چیز آگے آ رہی ہے ایک کس سے بائیس گریٹ میں کس نے جانا ہے بیس سے ایک کس میں کس نے جانا ہے سوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے میرے پینل میں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامان آئیٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلیسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب سٹارٹنگ فرم یو فواد حسن فواد صاحب کا ابھی دو مسئلہ حل ہوا ہے ایک کس میں گریٹ کا بائیس میں گریٹ میں جانے کی باتیں آ رہی ہیں پھر وہ جے آئیٹی کے سربراہ ایکزیکٹلی جے آئیٹی کے سربراہ واجز زیادہ صاحب کا کیس بھی انڈر کنسیڈیشن ہے جو سنٹر سیلیکشن بورٹ کا جلاس ہوا یہ بنیادی طور پر دو ہزار پندرہ کے اندر جو سنٹر سیلیکشن بورٹ کا جلاس ہوا تھا اس جلاس میں پہلی مرتبہ جو پرموشن کی پولیسی میں تبدیل کرتے ہوئے پانچ نمبروں کا وہ جو ایڈیشن کیا گیا تھا جو اس کے بورٹ کے میمران تھے رپورٹس کی بنیاد کی اوپر جس افسر کو چاہیں پانچ میں سے تین نمبر دے دیں پورے پانچ نمبر دے دیں ان کی یہ ڈسکریشن تھی یہ اختیارات استعمال کیا گیا تھے جس کے بعد ایک تنازہ کھڑا ہو گیا تھا اسلام آدھائی کورٹ میں چیلنج ہوا اس کے بعد اسلام آدھائی کورٹ نے تمام ترقیوں کو کل ادم قرار دیا سپریم کورٹ سے بھی گورنمنٹ کو کوئی وہاں سے گورنمنٹ کی حق میں فیصلہ نہیں ہو سکت الٹیمیٹلی سینٹر سیلیکشن بورٹ کو دوبارہ سے ان پرموشنز کو ریویو کرنا پڑا اب ہم سب کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھا اس وقت وہ افسران جس وقت جس میں فواز نفاس صاحب بھی پرموٹ ہوئے تھے اور انہیں بھی وہ پانچ نمبر کے جو ڈسکریشنی پاورسی میمبر کے پاس وہ ملے تھے اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا جب پانچ نمبر وہ ختم کیے جاتے ہیں تو کیا اس میں سے کچھ لوگ ڈراؤپ ہوتے ہیں یا نہیں ہو پاتے اور اس کے بعد جو لوگ اس وقت ڈراؤپ ہو گئے تھے کیا آپ ان کو جب ایکل ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو کیا ان کو ایڈوانٹیج وہ مل پاتا یا نہیں مل پاتا یہ ایک بڑا سب سے بڑا کوئسٹن تھا سنٹر سیلیکشن بورڈ نے دوبارہ سے تمام امور کا جائزہ لیا اگرچہ کہ پانچ نمبر کا کرائیٹیریت اور ڈاؤپ دوبارہ نہیں کیا گیا لیکن ایک آفیس ممرینڈم کے ذریعے ان مختلف اداروں سے آنے والی رپورٹس کو ضرور بنیاد بنایا گیا دوبارہ سے اب فواسن فواس سمید تقریبا گریڈ 22 میں جن افسران کو تقریبا 23 سے زیادہ بیروکریٹس ہیں جنہیں سنٹر سیلیکشن بورڈ کی جانب سے گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں پرموٹ کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے یہ تمام ان کی رپورٹس اور جو ان کی بورڈ کی جو رپورٹ تھی پرائیم نسٹر ہاؤس کو ارسال کر دی گئی ہے اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پرائیم نسٹر آٹھ جولائے کو یا اس کے بعد کوئی سیاسی صورتحال بہتر ہی اور ان کے کوئی مصروفیات زیادہ کوئی اضافہ نہ ہوا اس کے بعد وہ آلہ سطح کا اجلاس کریں گے اور اس کے اندر 2015 کے اندر جو پرموٹ ہوئے تھے اس کے اندر میں سے کوئی افسر ڈراؤپ نہیں ہوا وہ سارے کے سارے پرموٹ ہو جائیں گے اس کے بعد واجد زیادہ صاحب ان کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے اس وقت انہوں نے جی ای ٹی کے سربراہی کر رہے ہیں پرائیم نسٹر سے بھی انہوں نے سوالات پوچھے پرائیم نسٹر کے بچوں سے بھی سوالات پوچھے اگرچہ کہ ان کا کیس اس بورڈ کے اندر میرے خیال میں اگر ٹیک اپ نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا چونکہ پھر اب جب پرائیم نسٹر حتمی طور پر منظوری دیں گے تو بہت سے سوالات جنم لیں گے تاہم ان کا نام اس میں شامل ہے ایڈی خاجہ صاحب کا نام بھی ان ریکمینڈیشن میں شامل ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سنیورٹی لسٹ تیار کی گئی ہے فواز انفاسہ بہت کم عمر کے اندر گریڈ بائیس تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی خدمات گدشتہ اور ان کی جو اصل کیا ہے ان کا کام ایکسپیریس اپنی جگہ کے اوپر لیکن جو ان کی شریف خاندان کے لیے حکمران خاندان کے لیے جو ان کی ذاتی خدمات ہیں جو انہوں نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی ادا کی اپنی بیروکریسی سے ہٹ کر وہ الیکشن سیل کے اندر بہت اہم ان کو ٹاسک دیا گیا تھا دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے اندر بڑا انہیں ایک ایک ایکسپرٹ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے اور سرکاری مشینریہ کو استعمال کر کے الیکشن کی کس طریقے سے سیٹنگ کرنی ہے کیا نتائی جگہ سے ہو سکتے ہیں بڑی ان کی گریپ ہے ان کی ذاتی خدمات رہی ہیں پہلے بھی اور اب بھی جب وہ یہاں پر رہے ہیں تو ان کی بہت سی ذاتی خدمات ہیں جس کی وجہ سے ان کا کیس تو بہت سٹرونگ ہے کم عمر کے اندر گریڈ بائیس حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں سینورٹی کے اندر ان کا اکتالیسوہ نمبر ہے اس کے بعد وادی زیاہ صاحب جو جی ایٹی کے سربراہی کر رہے ہیں ان کا سینورٹی کے اندر ان کا چوبیسوہ نمبر ہے ایڈی خاجہ صاحب سندھ کی آئی جی ان کا سینورٹی کے اندر پندرہ نمبر ہے لیکن یہ بڑے سٹونگ ایڈی ڈیٹ ہے پرائم نسٹر کے کوئی ایسا امکان نہیں نظر آتا کہ وہ ان کے کیس کو رجیکٹ کریں اس کے ساتھ گریڈ انیس سے بیس اور گریڈ بیس سے پرموٹ ہونے سے ان کے بھی دوبارہ سے ان کو جائزہ لیا گیا ہے ان کی سمری بھی پرائم نسٹر ہاؤس کو ارسال کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس بنیاد کو پر پہلے فواظ نفاز صاحب نے رول پلے کیا تھا یہ افتران پرموٹ نہیں ہو سکے تھے گریڈ اکیس کے اندر کیا فواظ صاحب دوبارہ اپنا انفلینس کسی نے کسی شیپ میں کیا وہ اختیار کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اس کا فیصلہ آٹ جلائے کے بعد ہوگا اچھا راؤس صاحب میرے ذہن سے وہ تصویر نکل نہیں رہی وہ جو ایس ایس پی ارسالہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو سلوٹ کیا کیا افسران یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اگر آپ ذاتی خدمات یا ذاتی خوش آمد کی بنیاد پر چلیں گے تو آپ کی تقرریاں آپ کی پرموشنز زیادہ تیزی سے ہوں گی یا پھر یہ عجیب سا ایک فنومنہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کا کل سامنے آیا کہ پرموشنز کے لیے نہ سہی لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ تھوڑا سٹیٹ کی طرف سے زیادہ ذاتی مراسم بنانے کی کوشش کی جائے یہ مائنڈ سیٹ آبویسلی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو تگڑا ہے جو ڈاڈا ہے اس کی نیچے سے لے کے سپائی سے لے کے اوپر تک ارگو اس کی عزت کرتا ہے جس کا پتہ ہے کہ یہ تبادلہ بھی کروا سکتا ہے یہ ہمیں چھوٹی بھی کروا سکتا ہے پرموشن بھی دلوا سکتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اس طرح کرو لیکن ہمارے ہاں اوورال کلچر اس طرح ڈویلپ ہوئے لوگوں کو کہلیں کہ ایک تربیت اس طرح سے ہو گئی ہے یا لوگوں کا ایک امیج اوورال جو پاکستان میں پرموشنز کے حوالے سے دوسری تو کرائیٹیریا جس طرح سے کیا جاتا ہے میرٹ کا کوئی خیال ہی رکھا جاتا ہے ہم نے وہ ٹیچر کے ایک کا ذکر کیا جس کو ہیلتھ منسٹری پوری سنبھا جس کے حوالے کر دی گئی ہے تی امڈی کی تو وہ اس قسم کی جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو اوویسلی وہ میں اس خاتون بڑی محترے میں ہمارے لیے ساری مریم صاحبہ بھی ہیں سارے خواتین محترے میں لیکن وہ خاتون کو میں دوش اس لیے نہیں دیتا یا اس کا گناہ نہیں ہے یہ ایک ان بلٹ ہے ساری بیوروکریسی میں کہ وہ ایسے ہی اچھی گاڑی گزرے تو ٹھک کر کے سلوڈ مار دیتے ہیں تو وہ ایک کہلے کہ ان کی نیچر میں ہے جہاں تک یہ پرڈکلوی پرموشنز کا تعلق ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میاں صاحب اور ان کے سارے جتنے بھی ہیں شہباز شریف صاحب بھی ہوں وہ ذاتی لائلیٹی کو پریفر کرتے ہیں ہر معابلے میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پرسلی لائل ہیں لوگ وہ ٹرسٹ وردی ہیں اور کوئی بندہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور ان سے ہی سارا اعتماد انہی پر کرتے ہیں انہی کے ذریعے سارے کام کراتے ہیں جتنا کچھ ہوتا ہے ان سے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جعوید گیانی صاحب ہوں چاہے سرکاری سیکٹر میں فواد حسن فواد ہوں ایک قدوائی صاحب بھی ہوا کرتے تھے وہ آج کل ان سے ناراض ہے میاں صاحب باوجو لیکن وہ بھی بڑے ساگرار صاحب کی انہوں نے جان چلائی تھی ویسے نیب کے کے ساتھ سے وہ بہت اہم وٹنس ہے اس میں اگر ان کو بلایا جائے تو وہ بتائیں گے کہ وہ ساری ہینڈ ریٹرن جو انہوں نے دیا تھا وہ کس طرح ہوا تھا لیکن اس میں جو بہت انٹرسٹنگ کیس تھا جس وجہ سے یہ چیلنج بھی ہوا سپریم کورٹ نے بھی اس پر آرڈر کیا یہ پانچ نمبروں کو چندویں نمبروں پر ترجیح دے دی گئی تھی اگر آپ کے نائنٹی فائیو نمبر ہیں اوورال اسسمنٹ میں تو وہ پانچ نمبر جو بورڈ کو سپیشلی دیئے گئے تھے کہ اس میں سے پانچ میں سے جو تین نمبر نہیں لیتا بندہ وہ رجیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے نائنٹی فائیو لے لیے آپ پانچ میں سے دو لیے آپ نے تو آپ فارغ آپ کی پرموشن نہیں ہوگی آپ نے ستر لیے ہوئے نمبر لیکن پانچ میں سے تین مل گیا یا چار مل گیا تو آپ پرموٹ ہو گئے تو یہ بہت ہی ڈسکرمینیشن تھی سیریس قسم کی ڈسکرمینیشن آپ کہلے کہ بلکل سواب دیدی اختیار تھا بورڈ کا یا پرائیم میسٹر کا جس کو چاہے پرموٹ کر دے جس کو چاہے رجیکٹ کر دے دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے فوادث انفاد صاحب کی یہ 20 سے 21 گریڈ کا جب ہوا تھا یہ اس وقت کیس اٹھا تھا سپریم کورٹ نے اس کو ریویو کرنے کا کہا تھا کیا یہ ریویو ہوئے ساری پرموشنز ریویو ہوئیں کیونکہ سینیورٹی کے بیس کے اوپر بھی پرموشن ہوتی ہے اگر اوپر دس پورس خالی ہیں آپ نے دس بندے پرموٹ کرنے ہیں تو اگر آپ نے ان لوگوں کو پرموٹ کر دی جو ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے جو ڈیزرڈ کرتے تھے وہ پرموٹ نہیں ہوئے تو آپ کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا ریورس کر کے پروسس کو دوبارہ آپ کریں گے پھر فیرنس آئے گی اس میں پھر کہلے کہ آپ جو ڈیزرڈی اس کو کر سکیں گے انصاف کا تقاضی تب پورا ہوگا اگر فواد صاحب یا دوسرے لوگ جو میرٹ پہ تھے یا نہیں تھے میں یہ نہیں کہتا لیکن اس وقت جونئر تھے ان کے سینیور کو اگنور کرنے ان کو پرموٹ کیا گیا تو ان کا بیسیکلی حق مارا گیا اب یہ اس پریریٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں ان کو 21 سے 22 مل گیا جتنے سینئر ہیں وہ سب ان سے جونئر ہو جائیں گے اور دو تین سالوں میں جس طرح ان کی پرموشن ریپیڈ پرموشن اب وہ سینورٹی لیس میں اوپر آجائیں گے جب بائیس گریڈ میں آئیں گے تو جو ان سے آگیا تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے تو یہ جو ڈیشیس اور فیر پیلے بلکل خلاف ہے میرٹ کے بلکل خلاف ہے کوئی اس میں آپ سینس آف جسٹس آپ کو نظر نہیں آتی کسی جگہ کے اوپر بھی اس لئے اس کو سارا سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لئے تھوڑا سا توجہ دینی ہوگی اور اس کو دیکھنا ہوگا میرا خیال ہے یہ چیلنج ہوگا دوبارہ پھر چیلنج ہوگا لیکن اس مطلب امپورٹنڈ یہ ہے چیلنج ہونے سے پہلے ہی جنہوں نے دوبارہ سنٹر سیلیکشن بورڈ نے ریکمینڈیشن دی ہیں اپنا سارے کیس کو ریویو کرنے کے بعد یہ ریکمینڈیشن اب سپریم کورٹ میں وہ کیس پینڈنگ ہے ٹانی جنل نے وہاں پر جواب اور یہ ریپورڈ وہاں جمع کروانی ہے دیکھنا ہے یہ کہ وہاں پر سپریم کورٹ کس سر تک دوبارہ ان کے پروسیس کیوں دیکھتی ہے اور وہاں پر کیا وہ ایکسپٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یہ بھی ابھی حل طلب ہے یہ معاملہ چھیک ہے چل یہ ایک طرف فواد حسن فواد صاحب دوسری طرف جائیٹی کے سربرا واجن زیا صاحب آپ دونوں کے ساتھ judiciously کاروائی کی جائے گی یعنی کی جائے گی پروموشن ان کی صحیح سے ہوگی یعنی ہوگی یہ تو دیکھ لیں گے لیکن کیا اس کے بعد پھر چیلنج ہو جائے گی جس طرح پچھلی فواد حسن فواد صاحب کی پروموشن چیلنج ہو گئی اب یہ بھی نیا سوال کھڑا ہو جائے گا اس ڈیسیشن کے بعد لیکن اگلے ٹاپک کی طرف وڑھتے ہیں اور بات کریں گے سٹیل مل کی جو کہ سفید ہاتی سے کم نہیں ہے اور چل سکتا ہے چلانے کی ویل ہونی چاہیے سٹیل مل ایک ایسا ادارہ جو کہ دیفنس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے ایک ایسا ادارہ جو کہ رشیا کے کلیبوریشن کے ساتھ ستر کی دہائی کے اندر لگ تو گیا رشیا نے آپ کو آفر کرائی کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائیب کیا جائے چائنا نے کرائی ایران نے کرائی آپ نے کوئی آفر نہیں مانی آج بیل آگ پیکجز دینے کے باوجود بھی خسارے کے اندر جا رہے ہیں تو کیا ویل نہیں ہے اس کو صحیح کھڑا کرنے کی واپس یہ بہت ہوریبل سین ہے ایک ملکی سٹیٹیجک ایسٹڈ اور جس کے ساتھ ہزاروں لوگ کا روزگار بھی بابستہ ہے اور ملکی ایکانومی کے اندر اور ملکی سٹیل انڈسٹری کے اندر بہت اہم رول ہے پاکستان سٹیل ملز کا لیکن اس کو جس غفلت کے ساتھ اور مبینہ طور کے اوپر جان بوجھ کر اس کو اس تباہی کے حال سے دپاہ تباہ حال سے دوچار کیا گیا ہے اس کے اندر بہت سے لوگ کا انٹرسٹ شامل ہے جون دو ہزار پندرہ سے پاکستان سٹیل ملز مکمل طور پر بند ہے اس وقت سویسودرن گیس کمپنی نے اپنے واجبات کا بہانہ بنا کر گیس سپلائی اچانک مکمل طور پر بند کر دی تھی اس وقت تینزیس پرسنٹ پروڈکشن کے اوپر سٹیل ملز چل رہی تھی تینزیس پرسنٹ پروڈکشن کا مطلب یہ تھا کہ جتنے اس کے اخراجات ہیں وہ آل موسٹ بریک ایون کی آس پاس تھی کہ اس کے اپنے ڈے ٹو ڈے اخراجات بھی چلا رہی ہے اس کے بعد جو اس کی فرنس ہے جو لوہو بنانے کے لیے جو اس کا سب سے امپورٹنٹ اس کا کام ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے اس کی پرفارمنس کو یعنی دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے سویس صدرن نے گیس بحال نہیں کی کمپیریزن کر لیتے ہیں کیئر لیکٹک بھی سویس صدرن کی اربعوں روپے کی نادہ ہندہ ہے باز باز اس نے ادا کرنے ہیں ان کے ساتھ اس کے باوجود کیئر لیکٹک کو چونکہ گورنمنٹ کی ڈریکشنز ہیں ان کو گیس مل رہی ہے پاکستان سٹیل ملز کو گیس دلوانے والا کوئی موجود نہیں ہے اب اس کے ساتھ اس کی بحالی کے ساتھ گورنمنٹ نے چار سال ہو گئے ہیں پہلے آئے تو پہلے بات کی گئی کہ قومی خزانے پر بوجھ ہے سفید ہاتھی بن چکا ہے اس کو ہم اس کی نجکاری کریں گے نجکاری ہوئی کنسلٹنٹ ہار کیے گیا ایڈویٹیزمنٹ ہوئی کروڑوں پر اس کے پر خرچ ہوئے پھر پتا چلا کہ پرائیوٹائزیشن پاسیبل نہیں ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ مارکیٹ کے اندر کوئی کمپنی انٹرسٹیڈ آئے گی اب ہم اس کو لیز پر دے دیتے ہیں چین کی کمپنی بھی انٹرسٹیڈ ہے ایران کی کمپنی بھی انٹرسٹیڈ ہے ان کی کچھ مطالبات بھی سامنے آئے پھر جو چار سال میں جو سارے معاملے کو لیڈ کر رہے تھے زبیر عمر صاحب وہ کراچی جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد ہے جو تھوڑی بہت پہلے میٹنگز ہوا کرتی تھی اس کے بعد نہ تو کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی ڈسکیشن ہوئی ہے بلکل خموشی ہے کسی کی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے چھپن ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج پاکستان سٹیل ملک کو مل چکا ہے اس کا آؤٹپوٹ صفر قومی خزانے سے یہ مجموعی خسارہ پاکستان سٹیل ملک کا لائیبیلیٹی سمیت ایک ستو ستتر ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے نیشنل بینک کو پاکستان سے چھتیس ارب روپے کا قرض لیا گیا اس قرض کے اوپر چودہ ارب روپے مارکم ادا کرنے وہ ان کے پاس نہیں ہے وہ بھی قومی خزانے کے اوپر ڈینٹ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ساگدار صاحب ان کی برہراز ذمہ داری تھی پہلے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے لیکن گشتر آٹھ سے نو ماہ کے دران کوئی اس کے اوپر بات کرنے والا نہیں ہے کچھ ملازمین جو کنٹریکٹ کے اوپر تھے ڈیلی ویجے سے ان کو فارغ بھی کیا جا چکا ہے لیکن نہ وہ تنخواہیں ان کو جو ملازمین بیٹھیں ہاں تین ماہ بعد ایسی سی ڈیسیئن کرتی ہے قومی خزانے سے تیس سے پینتیس کروڑ پر تنخواہوں کے ادائیگی کر دی جاتی ہے سٹیل میل تھپ ہوئی پڑی ہے سیئے خالی تنخواہ دینے سے تو کام نہیں چلے گا ایک پیٹن نظر آتا ہے پی آئی اے کو دیکھ لیجئے اس کا ٹکٹ اور باقی انٹرنیشنل ائر لائنز کا ٹکٹ برابر ہیں اس کے باوجود بھی پی آئی اے خسارے میں جاری ہے باقی ائر لائنز منافع میں جاری ہیں پھر آپ پوسٹ کی طرف آ جائیے پاکستان پوسٹ کا حال دیکھئے خسارے میں جارے ہیں اور باقی جو کوریا سروسز ہیں وہ منافع میں جاری ہیں پھر یہاں آ جائیے سٹیل میل کی طرف تو جو پرائیوٹ سٹیل میلز ہیں وہ منافع میں جاری ہیں کیونکہ ڈیمانڈ ہے افکورس ڈیمانڈ کو میٹ کرنا ہے اور جو پاکستان سٹیل میلز ہے وہ خسارے میں جاری ہیں یہ ایک پیٹن نظر آتا ہے کہ وہی بزنس اگر پرائیوٹ سیکٹر کر رہا ہو وہ منافع میں گورنمنٹ میں ہو رہا ہو تو وہ خسارے میں یہی ایم سی بھی جب پرائیوٹ آئیز ہوا یہ اسی طرح سے ہوئے حبیب بینک تو وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے یہ علیدہ بات ہے کچھ ڈیوبیز قسم کی ڈیلز بھی ہوئی پرائیوٹ آئیزیشن میں لیکن یہ کہ ایز انسٹیوشن تو ایک کو اسٹیبلش ہو گیا اچھا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں ہوئے وہ پرفارم کرنا انہوں نے شروع کر دیا پی آئی اے کا کمپیرزن بنتا ہے سٹیل میلز سے ہمارے ہاں سارے اداروں کا بڑے اداروں کا جس طرح ہم نے بیڑا غرق کی ہے کمپیرزن بنتا ہے لیکن پی آئی اے سٹیل آپریشنل ہے اٹلیسٹ کہ چلو کچھ نہ کچھ اگر دو سو عرب کا خسارہ کر رہی ہے تو پچاس عرب کما بھی رہی ہے تھوڑا بہت اس کا کام چل رہا ہے لیکن یہاں تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا نا کسی کے یعنی اس کے کوئی ہے ہی نہیں بلکل بند آپ کے لئے تالہ لگ گیا ہے اس مل کو آلموسٹ یہ بات بھی درست ہے کہ اس کو پرائیوٹائز کرنے کی کوششیں ہوئیں وہ پھر افتخار چوئی صاحب نے جو مختلف مارکہ تل آراء کام دکھایا ملکی قومی سلامتی کے لیے اس میں یہ بھی ایک تھا جب اس کی پرائیوٹائزیشن ہو رہی تھی اس وقت اگر ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ دسکس نہ کر رہے ہوتے یہ چیزیں اور اس طرح کی صورتحال اس کی سٹیل مل کی نہ ہوتی انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی حکومت کو چاہیے تھا پرائیوٹائزیشن اپنی جگہ پہ لیکن ان کے پاس ایک سابق چیئر میں آنا ہے سٹیل مل کے جب یہ پرائیوٹائز اس وقت ہونے لگی تھی ان کا بھی بڑا رول تھا اس کو رکوانے میں جنرل کیوم صاحب ریٹائیڈ جو مشرف کے بڑے مطرف ہوا کرتے تھے بڑی تعریفیں ان کی کرتے تھے لیکن جب سٹیل مل کی چیئر میں شپ سے ہٹے تو پھر ایک دم سے انہوں نے کلابازی گئی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ دھل گئے لانڈرنگ ہو گی ان کی مشرف کے کیمپ سے نکل آئے تھے دوسرا مسلمیل کنون نے فوراں گود دے لیا ان کو سینیٹر بنا دیا وہ ان کے پاس ایکسپریٹیز ہے وہ بڑا دعویٰ کرتے تھے میں سٹیل مل کو یہ کر دیا وہ کر دیا میں نے پروفٹ میں لے آیا میں نے اس طرح کر دیا بڑا بڑا ان کے کلیم ہوتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ چیئرمنٹ سینیٹرشپ چھوڑے اب یہ بہت بڑا نیشنل ایسٹ ہے ہمارا ضائع جا رہا ہے لیکن لوگ منسلک مختلف اندسٹریز وہ بروزگاری کی طرف جا رہی ہیں آپ اس پہ ہلپ کریں لیکن نہ انہوں نے کچھ خواہش کا اظہار کیا نہ گاں گورنمنٹ کی کچھ سنسیرتی نظر آتی ہے اس میں جو پیسوں پیسوں پیسے بیشہ اکار تھا پپاگ ہوا کی Kes کیا اولاتی مطلق کی پیپلز پارٹی کا خاصشش دھی ابھی کچھ حال رہی ہوگوا یعطی سappابکی ایسٹہ ودям کچھ حقہ uggling باضی اے صرف پرچار بہت صرف اے یا مختلف نا بے ایسٹ ‪م trustworthy پلتنی کی نظر بھی این پچھوڑتنی لیکن حیرت انگیز طور پر پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں جب اسمان فاروقی اس کے چیر میں تھا شرمیلہ فاروقی کے والد اور شرمیلہ فاروقی کی جو تصویریں آج کل چل رہی ہیں جیل میں بیٹھے ہوئی وہ اسی کیس کا نتیجہ تھی اسمان فاروقی صاحب that was the only time جب سیل مل پروفٹ میں تھی اور یہ مسلم لیگ نے 97 میں قویسٹن ایک آیا تھا اسمبلی میں اس میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے یہ بتایا تھا 94 سے 96 تک کتنا پروفٹ کمائے سٹیل مل اس سے دو چیزیں اسٹیبلیش ہوتی ہیں ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ پولٹیکل وکٹمائیزیشن جب کرنے پہ آتے ہیں کسی بند نے اچھا کام بھی کیا اس کا بھی بیڑا ذرک کر دیتے ہیں بچیوں سمیت ان کو بند کر دیتے ہیں ان پر ظلم کر دیتے ہیں دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ سٹیل مل پروفٹیبل بزنس ہے پاکستان سٹیل مل کو چلایا جا سکتا ہے 12000 ملازمین دو سال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں 12000 ملازمین اس کے بعد مسلمی قنون کے حکمران خاندان کا سٹیل مل کے اندر سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے یہ تو لیز جب پرائیوٹائز کرنے کے وجہ اس کو منافع میں بدل کر دکھاتے آپ کو کام کام جب کروانا میں ریلوے کیریج فیکٹری کے آپ کو مثال دے دیتا ہوں جنرل اشرف جاوید اشرف قاضی جب اس کے بنے ریلوے کے ہیٹ انہوں نے کیریج فیکٹری کے باہر جب کام ختم کرو گے تب باہر نکلو گے تو اس پہ پروبنس اس کی بہتر ہوگی ہے چالک وہ ٹھیک ہونا چلو گیا کام اور یہ مجھ سے ناکارہ بنایا جا رہا ہے وہاں کے ملازمین کو بھی کہ دو سال سے آپ تنخواہی دیے جا رہے ہیں کام کوئی کروانی رہے کام ہو سکتا ہے ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے رول پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان سٹیل مل کا بزنس آج بھی پاکستان کے اندر بڑا لکرٹیو بزنس ہو سکتا ہے لیکن اس کو چلانے کی بلکی ضرورت ہے پلٹیکل بھرتیاں بھی سٹیل مل کے اندر بے تہاشا کی گئیں ان کا بھی سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے اگلے چاپک کی طرف پڑھتے ہیں بات کریں گے پلٹیکل ڈیسیزن کے بارے میں تو تاجر برادری بھی بہت زیادہ پلٹیکل ڈیسیزن کی وجہ سے مسئلے مسائل میں تھی کیونکہ بی آر وہ ری فنڈ اور ری بیٹ والا معاملہ حل نہیں کر رہی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ تاجروں کی دعائیں جو کچھ ہر سے پہلے تک سرکلیٹ ہو رہی تھی کہ وہ دعائیں کر رہے تھے وہ سن لی گئی ہیں سویل صاحب اب کیا ہوگا ری فنڈ ملے گا ری بیٹ زون کو ملنا تو ملے گا ری فنڈ ملے گا ان کا لیٹ میٹ رائٹ ہے اور اس میں تخیر ہونے کے وجہ سے اس کے نہ صرف تاجروں نے بلکی ملکی اکانومی نے اس کا بہت بہت زیادہ اس کا نقصانات برداشت کی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اب وزارت خزانہ نے جس نے ری فنڈ جو ڈیوٹی کا ری بیٹ تھا اور اس کے سیل ٹیکس ری فنڈ تھے وہ فورس فلی رکوایا ہوئے تھے چونکہ گدشتہ مالی سال کا جو ریونوں کا ٹارگیٹ تھا اس کو اسٹیبلش کرنا تھا تاکہ کم سے کم شورٹ فل سامنے آئے اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ تیس جون تک کچھ جاری نہیں ہوگا اب وزارت خزانہ کے ہدایت کے اوپر ایف بی آر نے پلان تیار کر لیا ہے دس جولائی سے جس کسٹم ڈیوٹی کا ری بیٹ ہے اس کے سیل ٹیکس کے ری فنڈ ہے اس کو جاری کرنے کا تاجروں کو ادائیگی کا اس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا ابتدائی طور کے اوپر پہلے مرلے میں جو جن کے دس لاکھ روپے تک کا جو جن کے کسٹم ڈیوٹی سیل ٹیکس کا ری فنڈ ہے وہ جاری ہوں گے لیکن پندرہ آگستہ کی ساری پریکٹس مکمل کی جائے گی مجموعی طور کے اوپر پہچاس ارورپے کے جاری کیے جائیں گے اور جس کے اندر جو ری فنڈ پیمنٹ آرڈرز ہیں وہ ایف بی آر کی جانب سے جاری ہو چکے ہیں انہوں نے تاخیر سے صحیح چلیں کہ اچھا انیشیٹیف شروع کی ہے چونکہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ ہمیں مقررہ وقت کی اوپر جو ہمیں ڈیوٹی میں ری بیٹ ملنا تھا وہ نہیں ملا ہمیں سیل ٹیکس کا ری فنڈ ملنا تھا وہ نہیں ملا جس کی وجہ سے گزشتہ پانس سے چھ ماہ میں ہمیں لیکیو ڈکٹی کے مسائل کا سامنا تھا چیئرمین ایف بی آر کو اس وقت مسلسل بتایا گیا اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹز متاثر ہو رہی ہیں ہماری پروڈکشن متاثر ہو رہی ہے جو جب آپ کے پاس کلیم داخل ہو گئے ہیں آپ ری فنڈ پیمنٹ آرڈر آپ ریلیز کریں تاکہ ہمیں یہ پیسے مل سکیں پانس سے چھ ماہ اس کی تاخیر کی گئی ہے اس کے ساتھ ابھی بھی ایک ڈسپیوٹ باقی ہے کہ انڈسٹریلیس کا کہنا ہے کہ ان کے تقریباً تین سو اور روپے کا ری فنڈ بنتا ہے جبکہ ایف بی آر نے جوب تک برکنگ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک سو پچاس اور روپے کا ری فنڈ بنتا ہے جو کہ آپ کو دیا جائے گا لیکن پندرہ اگرس تک اس سارے پروسس کو مکمل کیا جائے گا تاہم دوسری جانب ایکسپورٹز کو بھرانے کے لیے جو ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ ہماری امپورٹ بڑھ گئی ہے پچاس رب ڈالر تک ایکسپورٹز ہماری بیس رب ڈالر تک مہدود ہیں تیس رب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے ٹارگٹ ملا ہوا ہے وزارت تجارت کو کچھ ایفرٹس کر رہی تھی ترکیے کے ساتھ ایک بڑی ساتھ اجلاس ہو چکے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی حوالے سے فوکس کیا تھا جو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی وہاں پر ڈیوٹی ترکی کے اندر آئید ہے وہ کم کروائی جا سکے چونکہ وہاں پر بڑی مارکیٹ ہے یورپ کی طرح وہاں پر کچھ ہمیں وہاں پر ایڈوانٹیج مل سکے مسلم لگ نون کے نوازشیر صاحب کے ذاتی تعلقات موجود ہیں ترکی کے صدر کے ساتھ ان کو چاہیے تھا کہ سات اجلاس بڑی مارکیٹ پوٹینشل موجود ہے اب پر منسٹر لیول کے اوپر مذاکرہ دوبارے شروع ہونے پرامنسٹر صاحب کو تھوڑا رول یہاں پر رئے کرنا چاہیے پاکستان کے لیے بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ ہم اپنے ایکسپورٹ میں بڑھانے کا اس کو ترکی سے یہاں پہ ہم ایڈوانٹیج لے سکتے مارکیٹس تو اور بھی بہت بڑی بڑی ہیں وہ یورپ کی مارکیٹ جی ایس پی ٹلاس انہوں نے ہم لوگ یہاں اپنے ہی ریجن کے اندر بہت ساری مارکیٹس کو اس ٹھا کینہ میں ایکسپورٹ ہے اس حوالے سے اس طور سے بنائی طور پر فوکس بات وہی ہے کہ وہاں اگر دنگٹ پاؤ طریقے سے چلیں گے ایک سادھ صورتحال کو اس طرح سے دیکھیں گے تو اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے اب تو ہر کوئی بولنا شروع ہو گیا ہے میں بھی تھوڑا تھوڑا بولنے لگا ہے باقی بھی کہ آپ کی اقتصادی صورتحال کیا ہے یہ کوئی لاشوں کا معاملہ نہیں ہے کوئی مردہ لوگوں کا معاملہ نہیں ہے ایک زندہ قوم بائیس کروڑ جیتے جاگتے لوگوں کا معاملہ ہے اقتصادی صورتحال جب آپ کی خراب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز خراب ہو جاتی ہے آپ کی سوورنیٹی انٹیگریٹی ہر چیز آپ کے پھر اٹ سٹیک ہو جاتی ہے پھر آپ نیشنلزم اور اس کو پھر آپ نہیں اس طرح سے انٹیکٹ رکھ سکتے تو اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں تک یہ ریبیٹ کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم بجٹ پہ ڈسکس کر رہے تھے اس وقت ہم نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جیسے ہی بجٹ پاس ہوگا اس کے بعد سے یہ دینا شروع کر دیں گے کیونکہ وہ ایک جالی شب دہ بازی کرنی ہے انہوں نے فگرز دکھانے ہیں کہ جتنے پیسے اتنے پیسے اگر یہ نکل جاتے ہیں ستر ایسی بلین یہ جتنے بھی رویٹ بنتا ہے یہ دس بلین بھی ہوتا تو وہ کم ہو جانا تھا بجٹ ڈیویسٹ زیادہ نظر آنا تھا اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ گردشی کرزے کی پیمنٹ کی بات آنی شروع ہو جائے گی کیونکہ اب اس فیس سے نکل گئے اور یہ ہے یہ ہی میں کہہ رہا ہوں یہ دنگ ٹو پاؤو پولیسی ہے آپ کے لانگ ٹرم پلیننگ نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا ریونیو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے ہوگا نہیں ہوگا اس کی پروجیکشن آپ کو خود اس کا ایڈیا نہیں ہے اس لئے آپ پورا سال کیا کرتے ہیں کبھی ادھر سے ٹیکس ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر بڑھاتے ریشو کبھی کم کرتے ہیں کبھی ریلیف دیتے ہیں کبھی آپ لوگوں کو سکویز کرتے ہیں تو اس طرح سے کر کے جہاں تک تاجروں کی دعاوں کا معاملہ یہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی تھی کہ انہوں نے بجٹ پاس کرنے کے بعد پیسے ریلیز کریں لیکن یہ کہانے والے دنوں کے اندر کچھ ماہ کے لیے صورتحال اور خراب ہونے جاری ہے گورنمنٹ توجہ نہیں دی پاری سارا فوکس ان کا پنامہ کے اوپر ہے پہلے سٹاک مارکٹ کے اندر پاکستانی ہوئی خربو روپے ڈوبے آپ ایک دن کے اندر ڈالرہ نے گزشتہ پندرہ سے سترہ سال کی جو اچانک جو اس کے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تین روپے پلس کا اضافہ ہوا ہے لیکن کوئی توجہ دینے کو تیار یہ تین روپے وہی اسحاق دار صاحب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ سو روپے سے نیچے نیچے ڈالر رکھیں گے لیکن تین روپے کا اضافہ ہو گیا ڈالر کے اندر اب اس سے دیفنیٹلی جو کردہ واپس کرنا ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو بڑے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اب ہوگا کیا لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ڈالر کو مسنوی طور پر نیچے رکھا جا رہا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ٹیکس واپس کر کے ارلیس لیکوڈری ایشیوز جو تھے بزنس کے وہ ختم ہوئے وہ کم ہوئے کراچی کی بات کریں گے لیکن ایک برک کے بعد ناظرین سندھ کے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں ہم اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ سندھ کے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں حکومت کا کوئی خیال نہیں ہے وہاں فرگی بات کر لیجے یا ہیدرواد کی بات کر لیجے کراچی کی بات کر لیجے سب جگہ سیچویشن ہیلتھ کی تقریباً صفر بٹا صفر ہی نظر آتی اور کراچی کے ٹراما سینٹر کی بات کرتے ہیں سیول ہسپتال ہے جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دورہ بھی کیا تو اس کی وجہ سے بسمہ کی جان بھی گئی تھی لیکن خیر اس کو قائم علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی تو آگے خیر اب جن کی نہیں لکھی ہوئی ہے ان کے لیے تو کچھ کر لیجے ٹراما سینٹر بنانا تھا لیکن ٹراما سینٹر ابھی تک غیر فعل ہے راؤ صاحب ہیلتھ کا اتنا خیال تھا پولیو کی مہم کے اندر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ آگے آگے نظر آتی ہیں بلاول صاحب سیول ہسپتال کا دورہ کرتے ہیں تو سرے یہ ٹراما سینٹر کی طرف ہی تھوڑی نظر اے کرم کریں کیسے کریں نظر اے کرم سات سال سے یہ اس کو مکمل کیا ہوئے اب تو سنے بیلڈنگ بھی اس کی ناکس مٹریل استعمال کی ویسے کافی خراب ہو چکے اور شاید گری نہ جائے خدا نہ خاصتہ اس کو بقاعدہ دوبارہ کرنے سے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی اس کا بیلڈنگ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے سیول انجینئرز وغیرہ اس کو ٹیسٹ کریں کہ اس کی سٹینٹھ کیسی ہے چھتوں کی سٹینٹھ کیسی ہے والز کیسی ہیں بنیادیں کیسی ہیں اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے اپریٹ کیا جائے یہ توجہ آپ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں جو توجہ ہے سندھ حکومت کی وہ پتہ نہیں کن چیزوں کے اوپر ہے جب بھی سیت کی بات ہوتی ہے تعلیم کی بات ہوتی ہے تھر میں وباؤں کی بات ہوتی ہے خوشک سالی شروع ہوتی اس کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بلکل آپ کو سوئیوی نظر آئے گی یہ تو شہر کی اندر ہے بھائی اتنا بڑا شہر ہے اس کے دیکھنے کے لیے اس میں چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ہر قسم کی ایفرٹ کرنی چاہیے اب اس میں ہم نے بارشوں کا ذکر ہم نے کیا اس کا جو سپلوور ایفیکٹ کی ہم نے بات کی اب یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ آپ کے جو کروڑوں روپے ارب ڈیرڑا روپے لگا ہوگا جس قسم کی بیلڈنگ ہے جس قسم کی اس کے ایکوپنٹ ہے باقی چیزیں ہیں میڈیسنز وغیرہ سارے وہ ساری آلبوس آپ کی بیکار ہو چکی ہے کیونکہ سارا پانی اندر آ گیا ہے اس کی بیسمنٹ میں بھی باقی جگہوں پہ بھی مشینیں پانی میں ڈوبی پڑی ہیں اس کے جو میڈیسنز جو اویلیبل تھے وہاں پہ وہ ڈوبی پڑی ہیں پھر جو لوگوں کو وہاں پہ آنا تھا آپریٹ ہونا تھا آئی کے آپریشنز دے اور اس قسم کے آپریشنز دے یا وہاں پہ لوگوں کو ٹراما سے ریلیف کے لیے جو رکھا جانا تھا یا ان کو جو ٹریٹمنٹ ہونا تھا وہ سارا رکھ کے رہا گیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے کہ آپ نے نالے صاف نہیں کرائے آپ نے ٹائملی ٹیک کیئر نہیں کی چیزوں کی تو آپ اس یہ اب نوبت آگیا ہے کہ باقی لوگوں کا نقصان عام لوگوں کا نقصان آپ کے سرکاری انفرسٹرکچر بھی اب تباہ ہوتا جا رہا ہے اب اس کو نئے سرے سے پرانا ٹھیکے دار کو آپ پکڑیں گے وہ کہے گا جی بارش آگی تھی میں کیا کرتا تو بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا اس کو بھی آپ ایکیوز نہیں کر سکتے تو یہ بڑای طور پر نا اہلی غفلت اور ایک پروریٹیز جو ہم کہتے ہیں بار بار ترجیحات کا آپ کا نہ ہونا عوام کی طرف توجود نہ دینا عوام کو پروریٹی نہ سمجھنا عوام کو سٹیٹیجک ایسٹ نہ سمجھنا ہم کسی اور چیز کو سٹیٹیجک ایسٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ یہاں پہ اس وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں جس دن آپ عوام کو سٹیٹیجک ایسٹ سمجھیں گے عوام پہ آپ کی پھر توجہ ہوگی عوام کی حفاظت آپ اسی طرح کریں جس طرح آپ اپنے سٹیٹیجک ایسٹ کی کرتے ہیں صحیح ان کی صحت کا اسی طرح خیال رکھیں گے ان کی تعلیم کا اسی طرح خیال رکھیں گے ان کے آپ کے ذہن میں جب عوام کی سوچ ہوگی تو پھر آپ کو یہ پنامہ کیس اور اس قسم بھی چیزیں نہیں ڈرائیں گی کبھی بھی اس لئے عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے عوام کے ووٹوں سے آپ آتے ہیں ان کا بھی کچھ دکھ درد آپ دور کرنے کی کوشش کریں لیکن عوام کی طرف اگر زیادہ دھیان دے دیں گے سوہیل صاحب تو پھر مسئلہ یہ ہے شعور آ جائے گا عوام میں شعور آ جائے گا تو الیکشنز کے اندر ووٹ لینا یا ووٹ کے ایرہ پیرے کرنا وہ بھی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے لیکن ذرا یہ واپس ٹراما سینٹر کی طرف آئیں تو اس کی ضرورت ہے کراچی جیسے شہر کے اندر کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا کوئی اس طرح کا ٹیررزم کا واقعہ ہو جائے کراچی کے ہسپتال پہلے بھرے پڑے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹراما سینٹر کام نہیں کرے سات سال گزر گئے اور اب بھی کوئی خیال نہیں ہے یعنی ہم تو سمجھ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نئی ینگ جینریشن سامنے آئے گی تو کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوا کچھ تبدیل نہیں ہوا لیکن اس معاملے میں بہت کچھ تبدیل کیا گیا جس مقصد کے لیے یہ بللن تعمیر کی گئے ٹراما سینٹر بنایا گیا تھا علات مانگوائے گئے اس کے اندر میرے خیال میں پہلے ہی تنی گڑھ بڑھ کی جا چکی ہے کہ وہ اب میرے خیال میں سب خوف کھا رہے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتا نہ اس نے چل سکنا ہے نہ مشینری سٹور میں پانی چلا گیا ہے امرجنسی کے علات خراب آپ نے اور جسٹیفکیشن دی دی پہلے ہی وہ غیر فال تھا کہ اب یہ چل نہیں سکتا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ نیرو سرجری انتہائین گداش کے کرٹیکل کیا آنکھوں کے امراض سمیت سیول ہسپتال کے کئی شعبہ جات ہیں جو کہ ٹراما سنٹر میں منتقل کر دیے گئے اٹھارہ آپریشن تھیٹر ہے مہار یہ دیسائیڈ کی ہویا کہ یہ ٹراما سنٹر فال ہو ہی نہیں سکتا اس کو ایک آپ باقی جو مختلف ہسپٹل کے شعبہ تھے سیول ہسپتال کے وہاں منتقل کریں تاکہ کوئی سوال نہ پوچھ سکے یہ پوچھنا چاہیے جس مقصد کے لیے بنائے گیا تھا جس مقصد کے لیے عوام کے پیسوں کا خرچ کیا گیا تھا انہیں وہ سہولت نہیں مل رہی اور اس کے بعد کراچی کے ماضی کے اندر جس قسم کے حالات رہیں اتنا دو کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے کسی امرجنسی صورت کے اندر یا کوئی بڑا حاصل ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کے پاس یہ سہولت تو ہونی جی شہریوں کے پاس لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں اب انہوں نے جو سارا کام کی ہے اس کرائیسز کو بھی اپورچنیٹی میں بدلیں گے علاق خراب ہو گئے ہیں اگر اس کو دوبارہ فنکشنل کرنے کی کوشش کی بھی سے انہوں نے دوبارہ بجٹ ایلوکیشن ہوگی دوبارہ فنڈ ریلیز ہوں گے دوبارہ خریداری کی جائے گی اسی وہ وشی سائیکل کندر جن لوگوں نے پہلے مال بنایا ہے وہ دوبارہ مال بنائیں گے اور پتنی عوام کو یہ سہولت ملے گی یا نہیں ملے گی جب تک کسی اس عوامی فلحہ کے عوامی صحت کے منصوبوں کے اوپر کوئی سٹک چیک ان بیلنس نہیں ہوگا وزیر اللہ سندھ صاحب خود کوئی اس کی مانیٹنگ نہیں کریں گے یا بلاول بھٹو صاحب کو سارا شعور ہے خود باہر رہیں انہیں پتا ہے کہ صحت تلیم کی کس قسم کی سہولیات لوگوں کا حق ہے جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں سندھ کے لوگوں کو حق ہے کوئی اس کی توجہ دے گا تو وہاں کے اوپر لوگ کچھ کام کریں گے اثر وائز منصوبے یوں ہی بنتے رہیں گے ان کے اندر پانی داخل ہوتا رہے گا اور وہ مشینری خراب ہو جائے گی اس کے بعد دو چار خبریں چھپیں گے اور خاموشی سے معاملہ چپ ہو جائے گا جواب دائی ہونی چاہیے اور کسی نہ کسی کو اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے چیک انڈ بیلنس کا نظام بنائے وزیرا رسین صاحب تنگ آکے کچھ لوگوں کو بولنا پڑتا ہے جن کے بولنے پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کل آرمی چیف وہاں پہ گئے ہوئے تھے اجلاس ہوا وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ ایک بات کی صورتحال کے بریفنگ انہوں نے کہا کہ جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں ان کو اکاؤنٹبل ٹھہرایا جانا چاہیے اب اس کو بڑے اس کے مانی نکالے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ تنگ آگے یہ بولتا ہے کہ خدا کا خوف کرو کچھ تو خیال کرو کہ آپ پبلک آفیس ہولڈر اور آپ بالکل ہی آپ عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے اپنی ذمہ داریاں کو نہیں بھا رہے اس کی وجہ سے آپ کا ملک کتنی مشکلات کا شکار ہے صحیح ہے ملک مشکلات کا شکار ہو عوام مشکلات کا شکار ہو اپنی ٹرافک چوک ہوئی ہوتی ہے کہ ایمبیلنس کا اندر جانا مشکل اور پھر اندر چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جھوپڑیوں کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں وہاں جو جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کے لواحکین بھی باہر ہی لگا کر تمام کے تمام اپنے سامان بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور کوئی چھوٹے علاقوں کے اندر ہیلتھ کیئر یونٹس نہیں اور ہیلتھ کیئر یونٹس کی بات کر رہے ہیں پنجاب کی طرف بھی آ جاتے ہیں یہاں تو وزیرہالہ صاحب بڑے ایکٹیو ہم لوگوں کو سہتی مراکز کے دورے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سپرائز دورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑے ایکٹیو پنجاب سپیٹ کی بھی بات کی جاتی ہے لیکن یہاں بھی بات کر لیتے ہیں یہاں بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کا وہی حال ہے جو کہ سندھ کے ہیلتھ کا حال ہے اس نے چیک کرنا تھا لیبز کی ٹیسٹنگ سہی ہے اتائی ڈاکٹرز کہیں لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل تو نہیں رہے لیکن یہ توفال ہی نہیں ہے اس کا کیا بنا ساتھ نیکہ پنجاب کے اندر بہت بڑا مافیا ہے یہ جو بزنس کے ساتھ وابستہ ہے بہت کم لوگ ہیں جہاں پیتھولوجس موجود ہیں بہت کم لیبارٹیز کے اندر جن کی ٹیسٹ آتھنٹیک ہیں اس کے اندر منافع کی کشیح ہے موجود ہوں گی اور وہاں پر لوگوں کو مختلف امراض ہیں پھر یہ لیبارٹیز والوں کا جو ہسپیٹل کے اندر جتنے ڈاکٹرز موجود ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک نیتورک بنا رکھا ہے نیتورک بنا رکھا ہے وہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کسی کو واقعی ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا کس کو نئی بھی ڈاکٹرز نے لکھنے وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر نے یہ پیشنٹ ریفر کی ہے وہ ڈاکٹرز کمیشن لیتے ہیں اور باہر جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کمیشن بھی دینے وہاں پر ساٹھ پرسنٹ لیبارٹیز کے اندر پیثولوجسٹ موجود ہی نہیں ہیں اچھا پچھلے دنوں میں اپنے ہی نائنٹی ٹو کے پر اندھیر نگری بہت موثر پروگرام ہے عوام کے مسائل کو جاگر کرتے ہیں وہاں پر میں دیکھ رہا تھا لیبارٹیز کے اوپر تھی جھنگ کا علاقہ تھا وہاں پر وہ گئے وہاں پر ڈسٹک ہیلڈ افیسر بھی ساتھ موجود تھا جو وہاں پر ٹیم ٹیسٹ ریپورٹس تیار کر رہی تھی سارے پروسس کو چلا رہی تھی اس سے جب سوال کیا گیا ٹرمنالوجیز پوچھیں گئے کہ جو یہ ٹیسٹ ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں جو آپ ایشو کر کے دے رہے ہیں یہ ٹیسٹ ہے کیا اور کون سے پیلیڈ میٹرز کو فالو رکھ کرنا پڑتا ہے اس شخص نے جو یہ ٹیسٹ کا سارے عمل سے گزر آتا ریپورٹ تیار کر رہا تھا اس نے معذرت کی اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے بس کام سکھا مجھے ایک ڈریکشن ملی ہوئی ہے کہ میں نے یہ ریپورٹ لکھنی ہے اور جاری کر دینی ہے یہ حالت ہے اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور عطائی ڈاکٹرز موجود ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے پانچ سال قبل پنجاب کے اندر ہیلتھ کیئر کمیشن قائم کیا گیا تھا فنڈز موجود ہیں خادمیلہ پنجاب سب خود بہت ایکٹیو ہیں ہسپیٹلز کا بھی دورہ کرتے ہیں جس نے گراسوک لیول کے اوپر کوئی چینج لے کیا نہیں تھی صورتحال کو بہتر بنانا تھا وہ کام اس کمیشن کا تھا کمیشن کے افسران موجود ہیں لاہور کے اندر بڑی گاڑیاں موجود ہیں تنخائی مل رہی ہیں لیکن جتنے پنجاب کی بڑی شہر ہیں وہاں پر کسی جگہ کے اوپر ابھی تک ان کا نہ تو کوئی سیٹا بن سکا ہے نہ ہی کوئی موثر طریقے سے کاروائی کر رہے ہیں اس کمیشن نے ان تمام لیبارٹین کو ریجسٹر بھی کرنا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ جتنا عملہ وہاں پر موجود ہے وہاں پر کیا پیتولوجس موجود ہے کیا لوگ ٹرینڈ ہیں یا نہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو مشینری یہ یوز کر رہے ہیں کیا وہ مشینری اس صلاحیت کے مطابق ہے کہ نہیں جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ اسی ٹیسٹ کی ایکوریٹ رپورٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ان ساری چیزوں کو اس ہیلتھ کمیشن نے مونیٹرنگ کرنی تھی لاہور سے بیٹھ کے مختلی لیبارٹیز والوں کو ایک پرفارمہ ارسال کیا جا رہے ہیں پرفارمہ بھیجوائے جاتا ہے کہ آپ نے اس کو فل کر کے بتا دیجئے آپ کے پاس کون سی مشین ہے کتنے ورکرز ہیں ان کی کالیفکیشن کیا ہے کون کیا لکھے دے رہے کسی کو کچھ نہیں پتا کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اب تو کاروائی ہونی چاہیتی پانس سال کے اندر اور جتنے لوگ ساٹھ فیصد جو لیبارٹیز کہا جاتا ہے جن کے پاس یہ ایکسپینیس نہیں ہے ریلیونٹ کالیفکیشن نہیں ہے انہیں بند ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بند نہیں ہوئی لاہور کے اندر ان کا نظام کمیشن کا نظام ٹھیک چل رہا ہے عوام کی صحت جائے اچھے یعنی راو صاحب جو ان ٹیسٹ کی بنیاد پر جو علاج کیا جا رہا ہے اس علاج کے اوپر بھی شک آ گیا کہ پتہ نہیں ٹیسٹ سہی ہے کہ نہیں ہے تو علاج سہی ہوگا یا نہیں ہوگا پھر وہ جو بلڈ ٹرانسفیوزن والا معاملہ آ جاتا ہے اس کے اوپر بھی سوال آ جاتا ہے کہ ٹیسٹ چکیا جاتا ہوگا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہوگا کسی کا کیا بیماری ہے کیا نہیں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا ایک ووٹر مائنسیٹ کے ساتھ کہ یہ ووٹر ہیں ہمارے ان کو تنگ نہیں کرنا ایک وہ ان کا مائنسیٹ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ خاجہ سعاد رفیق کے بھائی ہیں سلمان رفیق جو ہیل سیکٹر کو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اوورال بڑے ایکٹیو ہیں بیان شان دینے میں بڑے تگڑے ہیں خاجہ سعاد رفیق جس طرح ہے اس طرح سے ماشاءاللہ سے ان کی سیاسی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہوئی ہے سوڈن لیڈر بھی رہے ہیں تو یہ بیانات بڑے زور شور سے دیتے ہیں ینگ ڈاکٹروں کو تھریش کرنا ہو مارنا پیٹنا ہو ہسپتالوں سے نکال کے ان کو ایسی ان کو سبق سکھاتے ہیں وہ ارتعال کرنی بند کر دی ہے انہوں نے اب اس طرح سے کیا اس قسم کا جذبہ اگر یہ اس شعبے میں بھی دکھا دیں ہیلتھ کیر کمیشن کے حوالے سے بھی دکھا دیں تو لوگوں کی زندگی بہت میرا خالی آسان ہو جائے گی لیکن یہ پرارٹیز نہیں ہیں پھر ہم بات ہوئی کر دیں پرارٹی یہ نہیں ہے پرارٹی عوام نہیں ہے عوام کی صحت نہیں ہے عوام کی زندگی نہیں ہے ان کو کس طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کس طرح کے چیزیں ہو رہی ہیں اتنی موڈرن ٹیکنالوجیز آ جانے کے بعد اس کی منیٹرنگ بھی کوئی تنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بے شک بھلے ہیڈ آفیس میں بیٹھے رہیں آپ ریجسٹریشن کر لیں ان کی جو بھی لیبارٹیز ہیں پنجاب بھر میں ایک چھے مہینے کا پروسس کریں ان کی سب کی ریجسٹریشن کریں ان سے اپنا موڈل نے مشین کون سی ہے آپ کے پاس جو آپ کا اوفیشل وہاں پہ کام کر رہا ہے ڈاکٹر کون سا ہے ایکسپرٹ کون سا ہے پھالو جس کون سا ہے ایکسپرٹیز اس کی کیا ہے ایکسپیڈینس کیا ہے یہ پوری ریجسٹریشن کا ایک پروسس ہے جو ان کو کرنا چاہیے جو کرنا تھا انہوں نے اس کے بعد ان کی منیٹرنگ آسان ہو جائے گی ان کو ریموٹ منیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے آپ آن سپاٹ بھی آف اینڈ آن آپ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پریوریٹی یہ ہوگی جس دن اس دن یہ کام ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خادمے آلہ وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو وزیر اعلیٰ ہی سمجھ جائے ان کو بلکہ وزیر اعظم پنجاب کہتے ہیں اکثر لوگ تو ان کو تو وہ ان کو توجہ دینی چاہیے جو عوامی ایشوز ہیں جو عوام سے ریلیٹیڈ ایشوز ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے یہ صرف پاور پلانٹ سڑکیں بیٹرو موٹر ویز اس پر ساری توجہ دے کے اس کو نہیں کرنا چاہیے آج کل ویسے ان کے نکلنے کا سیزن آگیا بارشیں شروع ہو گئی ہیں تو وہ لانگ ووڈ پہن کے اور وہ پنامہ ہیٹ پہن کے وہ ابھی لاہور کی سڑکوں پر آپ کو نظر آئے گے لیکن ان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے سرپرائز ویزٹس اپنی جگہ پنجاب سپیڈ اپنی جگہ لیکن ہیلتھ سیکٹر کے بارے پر بڑے سوالات پچھلے کچھ عرصے کے اندر سپیشلی بہت زیادہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ ہسپتالوں کے اندر بستر نہیں ہے خواتین جو ہیں وہ فرشوں کے اوپر زیر علاج ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر جان سے ہاتھ بھی دونا پڑتا ہے پھر ایسے میں ہیلتھ کیئر کمیشن تو ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا اس کے اوپر ذرا سی نظر ہے کر ہم کر لے پنجاب حکومت تو پنجاب کے لوگوں کی بڑی بہتری ہو سکتی ہے اور بہتری کی بات کریں تو اگرکلچر ملک ہے اگرکلچر کی بہتری ہونی چاہیے کسانوں کی بہتری ہونی چاہیے لیکن کسانوں کو معافظہ نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس کے اوپر ڈائریکٹ اثر ہوا ہے وہ اس طرح سے کہ کپاس کی پیداوار گئی چھبیس فیصد نیچے سہیل صاحب اور اس کے بعد پھر ہم ایکسپورٹ کس طرح سے کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر ڈاؤن ہو گیا انہیں کہ بہت حیران کندا اور دنیا کا وہ ملک بنگلہ دیش جہاں پر کپاس کا ایک پودا نہیں اکتا انہوں نے اتنی اپنی بہتر مینجمنٹ کر کے ساؤتھ ہیشے کے لیڈن ٹیکسٹائل پروڈکس کا ایکسپورٹر بن گیا ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی رچ فیٹائل ایریا ہمیں پروائیڈ کیا کپاس کی پیداوار کے لیے وہاں پر ہماری پروپر پولیسی اور مستقبل کے لیے ہم نے کیا پلان کرنا ہے کس فصل کتنے بڑے پیمانے پر اس کو ہونا چاہیے کس فصل کی پیداوار کو ہم نے کم نہیں ہونے دنا پلان نو ہونے کی وجہ سے مدرشتہ دس سالوں میں ساؤتھ پنجاب کے اندر سپیشلی کپاس کی پیداوار چھبیس فیصد کم ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی جب کپاس کی فصل مارکیٹ میں آتی تیار ہو کر گندم کی سپورٹ پرائس مقرر ہے الٹی میٹری دو تین سو رپیہ من میں کمی جو مافیا ہے وہاں پر ایکسپلائٹ کرتے ہے سچوشن کو اگرچہ کہ گومت گومت کی مقرر کردہ کاش کرنے کی بجائے گنے کی پیداوار کی طرف راگب ہوئے اور گنے کی جو گنے کا ریٹ تھا دس سال پہلے چھتیس روپے کلو سے بڑھ کے وہ اٹھ سر روپے فی کلو تک پہنچ چکے دوسری طرف اب منسٹری وزارت ٹیکسٹائل نے یہ فیڈل گومنٹ کو یہ سفارشاہ ترسال کی ہیں کہ کپاس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اور مزید اس کی کمی کروکنے کے لیے ناغذیر ہو چکا ہے کہ اس کی تین ہزار فی من سپورٹ پرائس مقرر کی جائے ایک اس کا میکنزم بنایا جائے کہ یا تو گومنٹ ڈریکٹ پرچیز کرے ان سے یا پھر جو جنرز ہیں جو ان سے پرچیز کرتے ہیں وہ کسانوں کو ریجسٹرڈ کریں ایک میکنزم ایوال ہونا چاہیے اور اگر مارکیٹ کے مقابلے میں جنرز اگر اس کو کسان کو زیادہ پی میٹ کرتے ہیں تو گومنٹ ان کو پے کر سکتی یعنی تین ہزار پے جو فی من سپورٹ پرائس ہے اس کو انشور کرنا چاہیے تاکہ کسانوں کو ایک تو اس کا حوصلہ ملے وہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کی طرف دوبارہ راغیب ہو اور سپیشلی جب آگے ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا ویجن ٹونٹی وڈنٹی فائی ویجن ٹونٹی فیفٹی موجود ہے جو ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس راہ مٹیریل بھی موجود ہو اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے ہاں جب کپاس کی پیداوار جس کو پھٹی کسان بولتا ہے جب مارکیٹ میں سیزن کے اوپر مارکیٹ میں آتی ہے اس وقت ہماری انڈسٹری چونکہ مارکیٹ سٹیبل نہیں ہے بے شمار ہمارے انڈسٹریلیس کپاس جو راہ کٹان ہے اس کو امپورٹ بھی کر رہے ہوتے تو آلٹی میٹلی یہ بھی کسان کو ڈنٹ پڑتا ہے اس کو وہ بینیفٹ نہیں مل پاتا جو مارکیٹ کے اندر ایک بہتر قیمت کا اس کو ملنی چاہیے وضاعترہ ٹیکسٹائل نے گورنمنٹ سے یہ بھی سفارش کیا کہ فوری طور کے اوپر وہ کپاس کا سیزن جب کپاس مارکیٹ میں آتی ہے اس موقع کے اوپر مارکیٹ میں آنے سے پہلے اور اس کے دو سے تین مہینے بعد تک اس کی درامت کے اوپر مکمل پابندی آئید ہونی چاہیے کوئی امپورٹ نہ کر سکے تاکہ کسان کو بہتر قیمت مل سکے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس مارکیٹ میں اچانک کپاس آتی ہے سپورٹ پرائس نہیں ہے ان کے پاس کپاس کو سٹاک نہیں رکھ سکتے ان کے پاس فیسیلیٹی نہیں ہے آلٹی میٹلی وہ آنے پانے داموں بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں جب اب امپورٹ کے پر پابندی آئید ہوگی اور اس کے ساتھ کسان گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس بھی مقرر ہوگی تو کسانوں کو اس کا ڈریکٹلی بہت بینیفٹ مل سکتا ہے لیکن اس کے اندر جس پورٹ پرائس کی ادائیگی کا جو سسٹم ہے وہ فیر ہونا چاہیے جو گندم والا حساب وہ نہ ہو اور دینرز کے تھرو جو کسانوں کو کمپنسیٹ کرنے کی اندرز کے پرائنن وال ہوگا تو وہ پھر اس سے مسجوز ہوگا اس رقم کا اور قومی خزانے پر بھی بوجھ پڑے گا اور کسانوں کو اس کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں مل سکے گا اچھا راب صاحب یہاں دو تین کچھ چیزیں نوٹ کی گئی تھی پچھلے سالوں سے کہ ٹیکسٹائل کی مسنوعات کی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ گر گئی پھر ہم لوگ بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن نہیں کرفا رہے تھے کچھ عرصے کے پہلے یہ بھی آیا تھا کہ کپاس پڑی پڑی خراب ہو گئی وہ تمام چیزیں اٹلیسٹ کچھ دہان آیا آپ کو لگتا ہے اگر ان سفارشات کو مان لیا جائے تو کچھ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کپاس کی گروت کو ایک بار پھر دیکھا جا سکتا ہے جو گنے کی اتنی زیادہ وہ پانی بھی بہت لیتا ہے اس کے اوپر کچھ کٹیل کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بہت عارضی قسم کے میریز ہیں یہ سپورٹس پرائز مقرر کرنا یہ سارے چیزیں آپ کے اوورال ایک پورا ایک سرکل بنتا ہے جس سے یہ چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں آپ کی انپوٹ جو آتی ہے اس پہ خاد بیج وغیرہ سارا اس کے بعد کسان کی صورتحال کیا ہے اس وقت جس وقت وہ کپاس اگا رہا ہے اس کی اپنی جیب کی حالت کیا ہے اگر تو وہ وہ مارکیٹ سے ایک کرز بے اٹھا رہا ہے خاد اٹھا رہا ہے کرز کے اوپر کرز کے اوپر وہ سپری اٹھا رہا ہے کرز کے اوپر سیڈ لے رہا ہے تو وہ میڈل مین آٹومیٹیکلی وہاں پہ سٹنثن ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میڈل مین اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے اس کو یہ سارے چیزیں ادھار پہ دے رہا ہوتا ہے اور ایڈوانس سودا اس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کسان اس وقت مجبور ہوتا ہے فسا ہوتا ہے کہ اس وقت پیسے نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح زیبو کر رہا ہے اس کے بعد اگر وہ ٹھیک بھی ہے یہ سارے چیزیں نورمل ہو بھی جاتی ہیں آپ کی پروڈکشن بہت زیادہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ سیڈ کس قسم کا یوز کر رہے ہیں کوالیٹی آف سیڈ کے ہے اس کی آؤٹپوٹ کتنی آ رہی ہے ٹوٹل اس کے بعد اس کے بعد پھر سٹوریج کا ایشو جیسے بھٹی صاحب نے کہا کسان کے پاس سٹوریج کا ایشو اگر وہ اپنی انڈیپینڈنٹلی اپنی جیب سے خرش کر کے ساری چیزیں کر بھی لے وہ زیادہ دل اس کو رکھ نہیں سکتا کیونکہ جب تک اس سے بنولا نہ نکلے تو گندم پڑی پڑی وہ ہیٹ اپ ہو جاتی اور آگ پکڑ لیتی ہے اس لیے اس کو پروسس کر کے اس کو رکھنا پڑتا ہے تو یہ سارے پروسس کو پورے کو آپ کو دیکھنا پڑے گا پھر آپ کی انڈسٹری کیسی چل رہی ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اگر اس کی ڈیمانڈ اچھے ساٹھ ملین گانٹ ہے اور آپ پیدا کر رہے ہیں ستر ملین گانٹ تو آٹومیٹکلی پرائز نیچے چلی جیے کہ ڈیمانڈ سپلائی کے رول کہتا ہے اگر وہ کم اس کی پیدا ہوار ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہ چلی جائے گی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیش کروپ کی طرف کسان جاتا ہے پھر جب پھستا ہے جب پرائز کی پرابلم آتی ہے تو کیش کروپ پھر گھرنا ہے صحیح چلیے ڈیمانڈ سپلائی کی بات کر رہے ہیں زیادہ ڈیمانڈ سپلائی کی طرف ہی چلتے ہیں ڈیمانڈ بڑی ہے بھارت کے اندر اسلحہ کی وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکیولر سٹیٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم آمن پسند سٹیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بڑی ڈیمانڈ بڑی ہے لیکن جنگی جنون اتنا کہ سب سے بڑے ایمپورٹر بھی اسلحے کے یہ ہیں اور اب امریکہ سے تمام چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو اسرائیل کی طرف بھی آنے جانے لگے ہیں امریکہ سے بھی بات ہوئی تھی مودی صاحب کی اب اسرائیل کی نیتنیاہو سے بات کر رہے ہیں اسلحے کے حوالے سے ڈرون کے حوالے سے لگتا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون سر چڑھ کے بولنے لگے اور ساری چیزیں سامنے آنے لگے وہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں پھر ہر جو نیبرنگ کانٹری ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھے چار کرتے رہتے ہیں یہ لوگ ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ اب یہ والی چیز بھی سامنے آگئی آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کو پاکستان کو اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے سب سے پہلے جس کے سامنے اس نے سعودہ کیا وہاں پہ آمز کا اس سے تو آم ریس تو آبویوس ہے چائنا کو تو شاید اتنا نہیں ہے کیونکہ وہ خود بہت زیادہ چیزیں پیدا کرے پاکستان کے لیے ہے ہم پہلے ہماری ایکسادی صورتحال اس میں ہمیں بہت زیادہ بردن اس کا پڑے گا کہ ہم اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے جائیں گے اسرائیل کی جو 40% آمز کی 40% ایکسپورٹ وہ انڈیا کو ہو رہی ہے بلکل اس میں انہوں نے تقریباً چار سالوں میں جو ہوئی ہے جو اب تک فگرز اس کے آرہے وہ ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک جنگی اتحاد رہا ہے انڈیکلیرڈ قسم کا جب چین اور انڈیا کی وار ہوئی سکسی ٹو میں پھر پینسٹ میں اور اکہتر میں جو ہوئی تو اسرائیل اس کی بدد کرتا رہا ہے فوجی بھی سم ٹائمز بھیجیں اسلاح تو دیتا ہی رہا ہے اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو ریجنل یہ ان کی نارمولی تھی نہیں اپروچ انڈیا کی اسی سے اسرائیل کی طرف یہ فلسطینیوں کو خفی سپورٹ کرتے تھے ابھی محمود آز ابھی ہو کے گئے انڈیا سے لیکن یہ جو بی جے پی ہے یہ تریڈیشنل ہی رہی ہے دو ہزار سے ایک ہے الکی اڈوانی سے لے کے تو اب تک ان کے لوگ آتے جاتے جائیں کہ پہلی دفعہ کہ پرائیم میسٹر ان کے وہاں پہ گئے ہیں اچھا ان کے اپروچ بڑی جو جس وقت زہنیزم کی تحریک چل رہی تھی وہ اس وقت یہ اس کو ایمولیٹ کرتے تھے بی جے پی کے جو راستی سیوک سنگ ٹائپ جو تھے ایکسیمیز جو اس کو اکھنڈ بھارت کا ایک کنسیپٹ رکھتے تھے یہاں پہ ہندووں کا ملک صرف ہونا چاہیے تو یہ اس کو بڑا چیرش کرتے تھے کہ یہ بڑی تحریک چلا رہے ہیں ملیٹینسی اور جو زائنیزم جو ظلم ہو رہے تھے یودیوں پر اس کے خلاف جو جت کر رہے ہیں تو اس سے بڑا یہ بڑی تحریک ہیں بڑی تحریک ہیں اور یہ دوسرا اپنی دوسرا اپنی دوسرا اپنی دوسرا اپنی دوسرا اپنی دوسرا اگر وہ اسی پر جاتے ہیں تو جس سے کشمیر میں یہ ظلم کر رہے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جس سے گائے کا بھانا بنا کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہاں چیزیں اس طرف جائیں گے بودھی کا تو ایک پاسٹ ہے مسلم کشی کی طرف یا اقلیتوں کی ان کی تلف کرنے کی طرف بھی یہ چیز جا سکتی ہے وہ مائنسیٹ اگر اسرائیل والا پریویل کر جاتے ہیں چلے وہاں بھی کچھ اکلو فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ not in my name والی تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے نام کے اوپر آپ اس طرح کی قتل نہیں کر سکتے لیکن وہ کیا کہے کہ جب ذہنی اس طرح کا ہو سہیل صاحب تو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ کشمیر کے اندر کچھ پلسٹین والی سچویشن ہی وہ لوگ کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہی طریقہ کارج اسرائیل کا فلسطین کی طرف ہے وہی کشمیر کی طرف بھارت کا ہوتا چلا جا رہا ہے اب ایسے میں یہ چیز کیا کہتے ہیں کیا پاکستان کا ریاکشن ہونا چاہیے کیا چائنا کا ریاکشن ہونا چاہیے کہ موسٹلی ہمدگوں کا فرانٹ ٹیک ہی ہوتا ہے بھارت جو کشمیر کے اندر مزالی مسلسل بڑھا رہا ہے اور بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب یہ جو اس سے پہلے مودی سے آپ نے جب امریکہ گئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے اسلح خریداری کا ایک بڑا معاہدہ کیا اب اسرائیل کے ساتھ بھی کیا بھارت کے اندر خود لوگوں کی جو موشی حالات اتنے مشکل ہیں اور غربت کے اتنے کروڑوں لوگ وہاں پر خط غربت سے نیچے زنگی گزر کر رہے ہیں بھارت کو کچھ ہوش کے ناخو لینے چاہیے تھے مسلح کشمیر کو حل کرنے کی بجائے وہ مسلسل اپنی جنگی قوت کے اندر اضافہ کر رہا ہے اور یہ جو مسلح ڈرون حاصل کیے جا رہے ہیں اور جو سریل کے ساتھ حالی معاہدہ کیے گا الٹی میٹلی انہوں نے استعمال پاکستان کے سردی علاقوں میں اور اس کے بعد کشمیر کے اندر کرنا ہے اور الٹی میٹلی پھر مجبوراً پاکستان کو بھی اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے اس قطم کے اقدام کرنا پڑے گا چونکہ پاکستان بھی منیمم ڈیٹرنس کو منٹین کرنے کے اوپر یقین رکھتا ہے لیکن امریکہ اور بھار امریکہ کو بھی اور قوام عالم کو بھی اس بات کے پاکستان امن کی بات کر رہا ہے جس خطے کے اندر بھارت وہاں پر اس خطے کے اندر اسلے کی دور کو بڑھا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اور بھارت خود بھی اس چیز کے اوپر تھوڑا احساس بہت شکریہ اتنا ضرور ہے بھارت کا جنگی جنون تو سامنے ہائی رائے سب کے اتنا بھی ضرور ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے چائنہ اور پاکستان اس کے اوپر ریاکشن بھی سامنے آ ہی جائے گا لیکن نریندر مودی صاحب جن کا پاس ٹریکر ہم لوگوں نے گجرات کے حوالے سے دیکھا ہوا ہے ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتے ہیں ان کے زمانے کے اندر وہ سیکیولر تھوٹ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ذرا وہ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو انڈیا کے اندر دنیا کے سب سے بڑے بڑے اسلامز ہیں ان کی طرف بھی دیکھ لیجئے خطے گربت سے نیچے ان کی طرف بھی دیکھ لیجئے انہوں نے نریندر مودی نہیں کہا تھا کہ ہم بھوک کے خلاف بیروزگاری کے خلاف گربت کے خلاف جنگ لڑیں گے لیکن جنگ لڑے رہے ہیں صرف اور صرف نہتے کشمیریوں کے خلاف ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر